بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یا جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت الارض چوپایا کی صورت میں ہوگا جس کے لمبائی ساٹھ گزگی ہوگی اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤنٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سرین ہرن کی طرح سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ سفا جکابہ کے مشرقی جانب واقع ہے یکا یک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جس روز سورج مغرب سے تلو ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا دابت من الارد کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جیسے صالح علیہ السلام کی ناقہ پتھر سے پیدا ہوئی تھی یہ دابت الارد مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ہس پیر شاد باری اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ سورہ یاسین آیت نمبر 69 مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد پورا ہوگا دابت الارد کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور شاید حکمت اس میں یہ ہو کہ منکرین قیامت کی ہماقت اور جہالت کو ظاہر کرنا کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں ہے اس لیے کہ بادل وقت ہے ماننے کا وقت گزر چکا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دعوت الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بات دوسری ظاہر ہو جائے گی دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دور میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ نہ پا سکے گا جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا زیادہ تر مفسرین نے دعوت من الارض سے مراد قیامت کی نشانی لی ہے جس میں اللہ زمین سے ایک مخلوق نکالے گا جو لوگوں سے کلام کرے گی اور یہ انسانیت پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہوگا اس آیت کی تشریح میں ابن عمر کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین پر کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا دوستو سیالکورٹ بھارتی بارڈر سے مرحقہ علاقے میں عجیب الخلقت جانور کو سیکیورٹی فورسز نے حالا کیا ہے جانور کا موں کتے کی طرح اور جسم انسان سے ملتا جلتا ہے جس کو بعض لوگ دعوت الارض کا نام دے رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اوپر ہم نے آپ کو جو صفات دعوت الارض کی بتائی ہیں وہ اس جانور میں نہیں پائی جاتی اس کے ساتھ مزید یہ بات پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دعوت الارض دجال ہی کی طرح زندہ ہے مشکات شریف کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گزری جس میں آجائے بات کے بے شمار پہلو ہیں جسے آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی دجال اور دعوت الارض زندہ ہیں مسلم شریف کے حوالے سے مشکات شریف کی حدیث نمبر 326 میں منقول ہے کہ جناب فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانچی کو سنا جو اعلان کر رہا تھا کہ نماز تیار ہے تو میں مسجد کی طرف گئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو جب حضور نے نماز پوری کر لی تو ممبر پر جلوہ افروض ہوئے حالانکہ حضور ہنس رہے تھے فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ رہے پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے سب نے عرض کیا واللہ عالم و رسول یعنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانے فرمایا واللہ ہم نے تم کو بشارت دینی اور ڈرانے کے لیے جمع نہیں فرمایا لیکن اس لیے جمع فرمایا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی آدمی تھا وہ آیا اور مسلمان ہو گیا حضرت تمیم ابن عوث مشہور صحابی ہیں قبیلہ بنی عبد الدار سے ہیں دار ایک بدھ کا نام تھا اس نسبت سے ان کے مورس عالی کا نام عبد الدار تھا بڑے عابد و زاہد شب زندہ دار تھے اولاً مدینہ منورہ میں رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شام میں قیام پذیر ہوئے وہیں آپ کا مزار ہے مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے چراغ جلانے والے بلکہ چراغ کرنے والے آپ ہی ہیں اولاً آپ عیسائی تھے پھر یہ واقعہ دیکھا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے اور اس نے ہم کو ایسی خبر دی جو اس کے موافق ہے جو ہم تم کو مسیح دجال کے متعلق بتایا کرتے تھے اس نے ہم کو خبر دی کہ وہ قبیلہ لخم اور جزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ دریائی جہاز میں سوار ہوئے تو انہیں ایک ماہ تک موجیں سمندر میں کھلاتی رہیں پھر وہ مغرب کی طرف جزیرہ کے قریب پہنچے پھر وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرہ میں داخل ہوئے وہاں انہیں ایک بہت زیادہ اور موٹے بالوں والا جانور ملا جس کے لیے احلب کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بنا ہے حلب سے بمائنی موٹے بال یا دم پر زیادہ بال یہاں پہلے مائنی میں ہے یعنی اس جانور کے بال بہت تھے اور موٹے تھے دابہ نر اور مادہ دونوں جانور کو کہا جاتا ہے کہ بالوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ کون سا ہے یعنی اس کے سر سے دم تک بال ہی بال تھے پتہ نہ لگتا تھا کہ سر کدھر ہے اور دم کدھر ہے گویا عجیب الخلقت مخلوق تھی ان لوگوں نے کہا تیری خرابی ہو تو کون ہے بولا میں جاسوس ہوں یعنی میرا کام ہے لوگوں کی خبریں دجال تک پہنچاؤں جو اس کلیسہ میں بدا ہوا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاز فرماتے ہیں کہ یہ جانور وہی دابت الارد تھا جو قریب قیامت نمدار ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے تم لوگ کلیسہ میں اس شخص کے پاس جاؤ کہ وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے کہا کہ جب اس نے ہم سے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے بولے کہ وہ جناتنی ہے کہا کہ پھر ہم تیز جلے حتیٰ کہ کلیسہ میں داخل ہو گئے تو اس میں ایک بہت بھاری بھرکم آدمی تھا ہم نے اتنا بڑا اور ایسا مضبوط بندھا ہوا آدمی نہ دیکھا تھا اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اس کو گھٹنوں سے ہی ٹکنوں تک لوہی سے جکڑا ہوا تھا ہم نے کہا تیری خرابی ہو تو ہے کون وہ بولا میری خبر پر تم نے عقابو پا لیا تم بتاؤ تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ہم دریائے جہاز میں سوار ہوئے تو ہم کو دریائے ایک ماہ تک کھلاتا رہا پھر ہم اس جزیرہ میں داخل ہوئے تو ہم کو بڑے بالوں والا جانور ملا وہ بولا میں جاسوس ہوں اس کلیسہ کی طرف جاؤ تو ہم دوڑتے ہوئے تیری طرف آگئے وہ بولا کہ مجھے بیسان کے بھاگ کی خبر دو کیا وہ پھل دے رہا ہے بولا مجھے بہیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا وہ تو بہت پانی والا ہے بولا قریب ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے گا بولا مجھے چشمہ زخر کے متعلق بتاؤ کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے کھیتی باڑی کر رہے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہ بولا مجھے ناخاندہ لوگوں کے نبی کے متعلق خبر دو کہ انہوں نے کیا کہا ہم نے کہا وہ مکہ سے تشریف لے گئے اور مدینہ قیام پذیر ہوئے بولا کیا عرب نے ان سے جنگ کی ہم نے کہا ہاں بولا ان کے ساتھی نبی نے کیا کیا ہم نے اسے بتایا کہ وہ متصل عرب پر غالب آ گئے ہیں اور عرب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے بولا عرب کیلئے ان کی اطاعت کرنا بہتر ہے اور میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکلوں تو ساری زمین میں چلوں کوئی بستی نہ چھوڑوں مگر وہاں چالیس دن میں اتروں سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہ دونوں بستیاں مجھ پر حرام ہیں جب کبھی میں ان میں سے کسی میں داخل ہوتا جاؤں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آئے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی جو مجھے وہاں سے روک دے گا اور اس کے ہر راستے پر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آسام ممبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے تیبہ یعنی مدینہ منورہ بولو کہ ہم نے تم کو یہ خبریں دی تھی لوگوں نے کہا ہاں آگاہ رہو کہ وہ شام یا یمن کے جنگل میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف وہ ہے اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اس فرمانِ عالی شان کی بہت شرحیں کی گئی ہیں بہترین شرح یہ ہے کہ دجال کبھی بحرِ شام میں مقید رہتا ہے اور کبھی بحرِ یمن کی جیل میں رکھا جاتا ہے آج کل ان دونوں جیلوں میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب میں ہے یا یہ مطرب ہے کہ وہ شامی یا یمنی جیلوں میں مقید رہتا ہے مگر قریبِ خروج مدینہ منورہ میں ان طرفوں سے نہ آئے گا بلکہ مشرق کی طرف سے آئے گا خیال رہے کہ مدینہ منورہ سے شام جانبِ شمال ہے اور یمن جانبِ جنوب اور نجد جانبِ مشرق لہٰذا دجالُ الزمانہ میں نجد کی طرف سے آئے گا یہ ہے ہمارے پیارے نبی کا علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید ہے کہ آپ نے اس حدیث کی خوب برکتیں لوٹی ہوں گی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ و ممنون رکھے آمین یا رب العالمین